اسلام علیکم ایوریون گائز میں ہوں آپ کو دوست محمد سکلین آج میں آپ کو ایک ایسا کام بتانے جا رہا ہوں جس سے آپ کو نہ صرف ارننگ ہوگی بلکہ آپ اپنی فیبلی کو بھی امپریس بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس ویڈیو پر کلک کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مقصد ہے ڈالر کمانا آرلین ارننگ فراد نہیں ہے آرلین ارننگ بنانے والے آپ کو صحیح سے گائید نہیں کر با رہے وہ آپ کو ادھر ادھر کی ایپس پر گھما پھرا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا آرلین ارننگ سے اعتبار اٹ گیا ہے اب ہم نے ایک نیریٹیو بیلڈ کرنا ہے میڈیکل بیلنگ نوٹ افراوڈ دا پرسن ہو آر ٹیلنگ یو ہاو آرلین ارننگ می بھی فراوڈ آرلین ارنن ارنگ بیلری بیلوڈ اور میڈیکل بیلنگ آرلین ارننگ اربیل theaters short hvad یوں گنات جانم اپ خیال hole ترخت کے اس کے خطر موطیق پیمنٹ فار میڈیکل سروسز رینڈرڈ بائی پروائیڈر اینڈ پروائیڈر آرگنیزیشن اس کے بعد اگر کوئی بندہ آپ کو اس کے علاوہ کوئی جگار بتایا تو اس سے میرے بھائی ارننگ نہیں ہوگی جو کہ میری طرح ہیلتھ کیر سسٹم میں اپنا کیریٹ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو آپ کو سسٹم کو سمجھنا پڑے گا یو ایسے میں بھی نائنٹی پرسنٹ جو لوگ ہوتے ہیں اپنی ہیلتھ پرابلم کے لیے انچورنس پولیسیز کروا کر رکھتے ہیں اور ہم پاکستانیوں کو یہ سمجھنے میں ذرا مشکل لگ رہا ہے کہ ہمارے یہ سسٹم مطارف ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہم نے پاکستان میں اکثر یہ دیکھا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں چاکو کے بعد ڈیکسکرپشن لکھوا کر واپس گھر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو پیمنٹ بھی وہیں پہ دے کر چلے آتے ہیں اور اپنی الگ سے میڈیسن لے کر چلے آتے ہیں لیکن یو ایسے کے لوگ اپنی فیس ایسے پہ پے نہیں کرتے ایک چیز سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنی پولیس ہیلتھ انچورنس پولیسیز کروا کر رکھی ہوتی ہیں ان کو جب بل ہوتا ہے وہ انچورنس کمپنی نے خود پے کرنا ہوتا ہے وہ آتے ہیں چیک اپ کرواتے ہیں ڈیٹیل لکھواتے ہیں اپنے ریکارڈز جمع کرواتے ہیں میڈیسن لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اب ان کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ اب انچورنس پرویڈر کو کیسے وصول ہوں گے تو اس کے لیے پرویڈر جو ہوتا ہے نا وہ ایک اپنے ایک اسسسٹنٹ رکھتا ہے تو اس کے بعد دوستو ہوتی ہے میڈی کل بلنگ سٹارٹ جو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ مجید اگلی ویڈیوز میں بھی بتاتا رہوں گا تو ابھی میں تھوڑا سا اس ویڈیو کو شارٹ کرتا ہوں کیونکہ اگر میں آپ کو بتانے بیٹھوں تو میرا کافی ٹائم بیسٹ ہوگا اور کافی ٹائم لگ بھی جائے گا اور کافی لمبی ویڈیو بن جائے گی تو اس کے لیے ہم نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ کلیم کو انچورنس کو سامیٹ کروانا ہوتا ہے اور ان سے مریض کی پیمت وصول کر کے ڈاکٹر کی اکاؤنڈ میں ٹراسفر کروانی ہوتی ہے یہ کافی لمبا پروسیجر ہوتا ہے کیونکہ میڈیکل بلنگ کا کام ہوتا ہے سارا میڈیکل ٹیکارڈ انچورنس کو بھیج کر ان کو کلیم کی شروع میں انچورنس کو سامیٹ کروانا یہ بہت ہی آسان طریقہ کار ہوتا ہے ویسے نا اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے تو آپ جائیں یوٹیوب پر سرچ کریں تو آپ کو اس کے حالے سے کافی ساری ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی کہ میڈیکل بلنگ کیا ہوتی ہے میڈیکل بلنگ کمپنیز کہاں کہاں پہ رہے ہیں مزید بھی جو ہے نا آپ کو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا میڈیکل بلنگ کے حوالے سے بھی تو ابھی فیلال ویڈیو کو آگے چلتے ہیں ویڈیو میں نا تو آگے میں آپ کو بتاتا یہ ہوں کہ ہیلتھ کیئر پاکستان میں بھی اس سسٹم کے ساتھ ساتھ اسٹیبلش ہو رہی ہے اس لئے پاکستان میں ہی نہیں بلکہ ایسے کئی دنیا میں ایسے ممالک ہیں جہاں پہ میڈیکل بلنگ کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے اسی سے نوی پرسنٹ کمپنی اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ ان کی پاس جو ہوتے ہیں مطلب ایکسپیرینسیبل بنتے ہیں جن کے پاس ایک سال دو سال تین سال چار سال پانچ سال چھے سال کا ایکسپیرینس ہو تاکہ وہ جو ایک اچھا سے اچھا ان کو کاربائر کا ذریعہ فرام کرسکیں تو آگے مجید کو میں ویڈیو کو پڑھاتا ہوں اس کے علاوہ کچھ کمپنی ایسی بھی ہوتی ہیں جو مطلب نیو بندے کو بھی ہائر کر لیتی ہیں جن کو اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا تو آگر آپ کو اس چیز کا نالج نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے ویسے پریکٹیکل سے بھی ہٹ کے اگر آپ انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر آپ ان کو یہ بولیں کہ میڈیکل بیلنگ میں میرے میرے بیسے بھی اتنا زیادہ ایکسپیرینس تو نہیں ہے لیکن میں نے مطلب تھوڑی بہت سیکھی ہوئی ہے تو مزید بھی انشاءاللہ میں اس پر کام کروں گا تو انشاءاللہ سیٹ ہو جاؤں گا تو اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اندر میڈیکل بیلنگ کمپنی کہاں کام پر موجود ہیں تو ایم ٹی بی سی ایک میڈیکل بیلنگ ایک ایسی کمپنی ہے جو میرے خیال میں پاکستان میں سب سے پہلے جو اینا اس نے اپنی بنیاد رکھی تھی راوال پینڈی شمس آباز کے اندر اب جو کہ باغ میں شفٹ ہو گئی ہے اس کے بعد آگر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایم ٹی بی سی پاکستان کے اندر کو واحد کمپنی تھی جو مطلب نیو تھے نیو بندوں کو سب سے زیادہ ہائر کر رہی تھی اس کے علاوہ ایس نئی کمپنی نے بنیاد رکھی ہے جیسے ٹونٹی فور سیون کنسلٹین سی ہو گئی میڈیکل بیلنگ کمپنی میڈکو اور سکرائی بلائن ایسے کافی ہزاروں کمپنی پڑھیں ہیں پاکستان کے اندر نہیں بلکہ دبائی بنگلا کے سیری لنکا ایسے میگو آپ کو مجید بھی بتاتا رہوں گا اس ویڈیوز کے حوالے سے اس کے علاوہ بھی اگر آپ تھوڑا بہت انٹرسٹڈ ہیں اس فیلڈ میں آنے کے لیے تو آپ کو پتہ کیا کرنا ہے آپ نے جانا ہے یوٹیوب پر فیس بک پر انسٹا گرام پر لینک ڈین پر وہاں پہ جا کر اپنے اکاؤنٹس بنائیں اور جا کے میڈیکل بیلنگ کو سرچ کریں اور وہاں پہ کافی ساری میڈیکل بیلنگ کمپنی آ جائیں گی جو کہ تو ان کے مطلب آئرنگ کرنا کے لیے کافی ساری پوسٹس بھی لگی ہوتی ہیں جو آپ نے جاؤ کہ انھ کو فالو کرنا ہے وہاں پہ جا کے انھ کے جو اچھ آر ہوتے انھ کو فالو کرنا ہے انسا جاکے بہاشیط کرنا ہے انھوں کو میل کرنا ہے ان کو اپنے سی وی سمیٹ کرانےна ہے تو کے آپ کو سکیلز اچھی ہوگی اگر آپ کی عمل کامینکسی Yang passRY لوگی ہیں。 مطلب مطلبتا ، مطلب shipped anncipe social which کئرم کی میڈیکل بھول زکتے ہیں دیکھنگی گا انگولی کی گئری پر کو انٹرس جائیں ، اگر آپ کے ڈگری اچھی ہے بی ایس ہے ایم فیل ہے تو وہ آپ کو جلد ہیار کر لیں گے بھلے آپ فریش بھی ہوں گے لیکن اگر آپ فریش ہیں تو آپ جا کر میڈیکل بلنگ کے حوالے سیب نیٹ پر بھی جا کر سرچ کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ دیکھیں 24 سیون کنسلٹ اینسی ہے جو کہ ایک سال کے اندر ماشاءاللہ اتنی گروت کر چکی ہے کہ مجھے لگتا کہ ایم ٹی بی سی بھی آگے جائے گی انشاءاللہ ایک دن نہ تو اب اس نے اپنے تین آفیس کھول لیا راول پنڈی کے اندر نہ جو کہ سکت روڈ کے اوپر موجود ہیں تو انشاءاللہ آپ آئیں یہاں پر ان کے پیجز کو فالو کریں اور اپنی مطلب ان کو اپنی سی ویز وغیرہ سمیٹ کریں ان کی جو میلز ہیں یا ان کے جو بھی مطلب ایڈریس وغیرہ ان پر اگر آپ نے آنا ہے تو جیسے یہ کیور ایم ڈی ہے آس کیور میڈیکل بیلنگ ہے ملینئی میں میڈیکل بیلنگ ہے اس کے علاوہ ایم ڈی گین میڈیکل بیلنگ ہے تو یہ کافی ساری بیلنگز ہیں جو کہ اپنے اشتہار وغیرہ بھی لگاتی رہتے ہیں فیس بوک کے اوپرنا اب لوگ نے جانا ہے بس تھوڑی سی محنت کرنی ہے کہ یہ ایر ایر نو کو بھی ایر کر لیتے ہیں ایکسپیرینس کو بھی ایر کر لیتے ہیں میڈیکل بیلنگ کے اندر کافی ساری فیلڈ ہوتی ہیں اس کے بعد آپ کی ڈگری بھی زیادہ معنی نہیں رکھتی بی ایس ہونا لازمی ہے سب سے زیادہ ڈیمانڈ بی ایس کی ہوتی ہے اگر آپ کی کمیونکیشن سکلز اچھی ہیں تو آپ ایسی ایسی کی بات بھی اس کو جو انہا جو ان کر سکتے ہیں تو اگر آپ ایکسپیرینس اگر زیادہ تروں کمپنیز تو ایکسپیرینس بل بندے کی ڈیمانڈی رکھتی ہیں اگر بیسے یوٹیوب پر کافی ساری اس کی ویڈیوز ہیں میڈیکل بیلنگ کے حوالے سے آپ جا کر وہاں پہ سرچ کریں تو مجھے بھی کافی اچھی لوگ ویڈیوز بنا کر ڈال رہے ہیں میڈیکل بیلنگ کے حوالے سے تو اگر آپ کو زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے تو میرے خیال میں آپ کو ہر وہ کر لیں گے جہاں تک مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں کو کپنیز رجسٹر ہو چکی ہیں جو روال پینڈی اس رہاں بعد ان کا سب سے بڑا ہب بنا ہوئے انڈیا میں تو بہت زیادہ کمپنیز ہیں ویسے ہی جو ہے نا کافی سار میرے ویسے مطلب سبکرائبر بھی انڈیا سے ہیں تو میں ان کو بھی یہی مطلب مشروع دوں گا کہ آپ جائیں مطلب ان کمپنیز کو نیٹ پر یوٹیوب پر لینگ ٹین پر آکر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنائے تو آپ جا کر اکاؤنٹ بنائیں اور وہاں پر جا کے ان کو فالو کریں اب بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر جاب کیا ہوتی ہے میڈیکل بلنگ کے اندر تو وہ آپ کو کس بیس پر آپ کو ہائر کرتے ہیں میڈیکل کوڈر ہوتے ہیں کریڈینشلن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے یا سپیشل ایڈسٹ ہوتے ہیں ویٹوال اسسٹنس ہوتے ہیں سیلز ہوتے ہیں سیلز ہی ہوتا ہے کہ آپ نے تھوڑا سب مطلب سکالوجی ٹوڈے پر جا کر پروائیڈرز ہوتے ہیں ان کو جا کے ان کے نمبر لینے ان کو جا کے تھوڑا سا گائن کر کر نا Litrop ما توڈا کرنها ہوتا ہے اگر وہ لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے تو وہ آپ کو رسپانس کریں گے میل کریں گے اس کے لئے لینک ڈین پر جائیں اپنا جو ہے نا ایک آئی ڈیا اپنی بنائیں ایک اچھی چیز ہی نا اس کے بعد جا کے وہاں کہ ان کو فالو کریں میڈیکل بلنگ کمپنیز کو آپ نے دو ایک دو سال تو یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کو میڈیکل بلنگ کم لیکن مطلب پروائیڈ کر رہی ہے میں آپ کو کم سلٹس بھی دیتے ہیں تو آپ نے وہاں پہ جا کر رہا ہونے ایک دو سال کے لیے منہ ایسے لوگ بھی دیکھیں گے پچھے سار سالی پہ ہر ہوئے تھے اب مشاللہ ڈی 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 لاغ تین تین لاکھ جو ہیں وہ کما رہے ہیں تو مطلب میسے اب تو ٹھول 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 ہی ہیں تو مجید میری ویڈیز کو دکھنے کے لیے ان شاء اللہ میں میری چینل کو سبکرائب کریں اور میری یوٹیوب ویڈیو کو شیئر بھی کریں سبکرائب بھی کریں شکریہ